ہم ٹھیک گورنڈ میڈکل کالج میں موجود ہے اور سب سے پہلے تصویریں آپ کو دکھا رہا چاہیں گے گورنڈ میڈکل کالج کے باہر کی صورتحال کیا ہے اور باپ بکھو بھی جارتے ہیں کہ آج پھر سے چراویلی میں ایک حادثہ جو ہے دیکھنے کو ملا اور جو حادثہ ٹھیک اثر سے کچھ کلومیٹر آگے جو ہے دیکھنے کو ملا ایک بس جس بس کا نمبر جے کے زورے ٹو سی این سکس ٹرپل فائو بتایا جا رہا ہے جو کافی گہری کھائی میں جو ہے وہاں پر گری اور جس طرح کا آگڑا خاص پر بتایا جا رہا ہے لگ بک جو ایڈمیسیشن کی طرف سے ہمیں ڈیٹیل بتائی گئی ہے چھتیس لوگوں کی جان جو ہے ابھی تک چلی گئی ہے لیکن جب ہم جی ام سی میں آیا یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ لگ بک چھتیس سے زائد لوگوں کی جان جو ہے چلی گئے اور اس کے علاوہ لگ بک اٹھارہ سے زائد لوگ یہاں پر جو انجیئر تھے ان کو جی ام سی ڈوڑا جو ہے شفٹ کر دیا گیا ہے یعن لگتار چناب علی کی بات کرے حادثے جو ہے دیکھنے کو مل رہے ہیں کارن کیا ہے آپ بکو بھی جانتے ہیں چناب علی کی حالات کس طرح کی ہے لگتار یہاں پر حادثے ہو رہے ہیں ابھی کے ایکشنٹ کا کارن صاحب سے بتا رہی سکتے لیکن ابھی کی جو تصویریں ہیں وہ بالکل آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گورنمنٹل کالج کے باہر کی تصویریں ہیں آپ کو لگتار ہم دکھا رہے ہیں سٹریٹ لائن کے مادیم سے اور لگتار یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جس طرح کی جانکاری ہمیں اندر ملی ہے کہ ایک شخص کی پھر سے یہاں پر جان جو ہے ابھی جی ایم سی میں لاکے جو ہے ہوئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایکسنٹ جو ہے آپ بکو بھی چناب علی میں دیکھ رہے ہیں اور حالات کیا ہے وہ آپ بھی بکو بھی جانتے ہیں جس طرح ابھی بس کا ایکسنٹ ہوا جو کہا جا رہا ہے کہ کشتوار سے صاحب طور پر وہ جمہو کی طرف جاری تھی جو ابھی تک جانکاری ملی ہے کشتوار سے جمہو کی طرف جاری تھی اور ٹھیک اثر سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا کارن تو صاحب طور پر بتایا نہیں جا سکتا لیکن سواریا جو ہے کافی زیادہ بس میں موجود تھی اور جس طرح کا آکڑا بتایا جا رہا ہے دیتھ کا آکڑا جو بتایا جا رہا ہے کہ چھتیس لوگوں کی جان جو ایڈمسٹریٹو ڈیٹیل ہے لیکن جی ایم سی میں آنے کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی جان جو ہے اور یہاں پر چلی گئی ہے ایکزیک ڈیٹیل جو ہے ابھی تک نہیں بتا سکتے ہیں لیکن حادثہ جو ہو رہا ہے اور لگتار چناب ویلی میں یہ حادثے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کی تصویریں بلکل آپ دیکھ رہے ہیں آہ جی ایم سی سے ہم دکھا رہے ہیں جی ایم سی کے باہر کا حال اور آپ بعض طور پر تصویریں لگتار جو ہے پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں ابھی سٹیٹ لائن کے مادم سے آپ تک بھی تصویریں پہنچا رہے ہیں اور کچھ دن پہلے بھی ایک واقعہ اسی طرح کا پیش آیا تھا جس میں بھی کچھ لوگوں کی جان جو ہے یہاں پر چلی گئی اور ابھی بل ہاں ویلی کو لے کے کیا کچھ کہا جاتا ہے کیا کچھ سڑکوں کی حالات ہیں وہ بھی اب بکھ بھی جانتے ہیں لیکن ابھی کا جو ایکسٹنڈ ہے کیا کچھ اس ایکسٹنڈ کو لے کے کہا جا رہا ہے یا کس طرح سے ہوا ہے وہ کوئی بھی جان کری ابھی تک نہیں ہے لیکن جس طرح کے آگڑے بتایا جا رہے ہیں بلکل چھتیس سے چالیس لوگوں کی جان کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے چلی گئی ہے اور اس کے علاوہ ابھی بھی جو ہے لگتار لوگ یہاں پر جیم سی کے طرف آ رہ ہے اور ابھی بھی کچھ ایمبولنس ہے جو ہے لگاتار یہاں پر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈو سیشن بلکل تیار ہے یہاں پر ابھی بھی ایمبولنس جو ہے آ رہی ہے بلکل آپ کو تصورے دکھانا چاہوں گا ایمبولنس بھی باہر آ رہی ہے اور اس میں بھی لگاتار لوگ جو ہے یہاں پر لائے جا رہے ہیں لوگ یہاں پر جو ہے پہنچائے جا رہے ہیں اور صاف طرح پر یہی کی جو زخمی ہے ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہے ہیں اس کے لیے بھی جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے ایئر لیفٹ یہاں سے کیا جائے گا اور اس کے لیے بھی پورے ایرائیمنٹ جو ہے کیے گئے ہیں ایڈو سیشن کی طرف سے صاف طرح پر ایڈو سیشن کی تیاریاں جو ہے پوری ہے اگر جمہو ایئر لیفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی تیاریاں جو ہے کی جا رہی ہے اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے ایئر لیفٹ بھی یہاں سے کیا جائے جو ہے سیڈیس جتنے بھی یا زخمی جتنے بھی ان کو لائے جا رہا ہے اس کے علاوہ جانے بہت سارے لوگوں کی جانے جو ہے چلی گئی ہے یعنی ہاتھ سے لگتا ہے اس کے علاوہ ایک اور ایمبولنس جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آ رہی ہے اور اس میں بھی جو ہے شاید کوئی پیشنٹ لائے گیا ہوگا لیکن جو صورتحال ہے جو حالات ہے وہ کافی سے خراب ہے اس طرح کا واقعہ کافی عرصے بعد دیکھنے کو ملا ہے کہ اتنا بڑا ایکسنٹ جو ہے یہاں پر دیک دیکھنے کو ملا ہے اور کیا کچھ اس ایکسنٹ کو لے کے اپ ڈیٹ ہے وہ لگاتار آپ دیکھتے آئے ہیں ابھی تک سنتے آئے ہیں لیکن ابھی کی جو تصویر ہے بلکل خطرناک ہے بہت بڑا حادثہ جو ہے آج چناب ویلی میں دیکھنے کو ملا ہے اور ابھی کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں جو ہے آپ سے کافی سارے اپ ڈیٹ سنے ہوں گے لیکن اتنا بڑا اپ ڈیٹ آئی دیکھنے کو ملا کیونکہ جو وہاں کی تصویریں ہیں وہ آپ تک بھی پہنچ ٹیو ٹیو میں وہاں پر لگی ہوئے ایڈمسٹریشن کی پوری کوشش وہاں پر لگی ہو اس کے علاوہ آلکھیر فانڈیشن ہیں ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے جمعو کشمیر پولیس کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو وہاں کے لوکل سے پوری کوشش جو ہے کر رہے ہیں جتنے بھی وہاں پر لوگ ہے ریسٹیو جو ہے لگاتار کر رہے ہیں لیکن کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اور جس طرح آہ جو لوگ جو ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنی ہے ابھی تک جو جانکاری ہم تک پہنچی ہے اس میں صاف طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ چھتیس لوگوں کی جان جو ہے ابھی تک چلی گئی ہے اور اس کے علاوہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آکڑا جو ہے بڑھ چکا ہے لیکن پوری ڈیٹیل ابھی تک ہم تک نہیں پہنچی ہے وہ ڈیٹیل بھی آپ تک ابھی پہنچائیں گے جب پوری جانکاری تو ہم تک پہنچی کے لیکن جو زخمی ابھی تک جیم سی میں لائیں گے ہیں اٹھارہ سے زائد لوگ جو ہے زخمی جیم سی میں لائیں گے ہیں جن کا ٹریٹمنٹ یہاں پر چل رہا ہے اور جو جانکاری جیم سی کے اندر سے بھی ہمیں ملی ہے کہ ایک شخص کی جان جو ہے یہاں پر بھی چلی گئی ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے کافی سارے کرٹیکل ہے جن کو یہاں سے جمہو جو ہے وہ شفٹ کرنا پڑے گا جس سب کو لے کے ائر لفٹ کی تیارے بھی کی گئی ہے ائر لفٹ کو کبھی جو سیفٹی میجر سے وہ نہ سڑکوں پہ اس کی وجہ سے ہوتے لیکن ابھی کا جو حادثہ ہوا ہے کس طرح ہوا کیا ہوا کس طرح جو ہے گاڑی جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوگی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس طرح کی پشتیاں اس طرح کی جانکاری ہم تک نہیں پہنچے لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے اور آپ تک یہ تصویریں جو ہے ہم پہنچا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیم سی کے باہر ابھی ہم موجود ہے اور یہ جیم سی کے باہر کی درش باہر کی تصویریں جو ہے آپ تک دکھا رہے ہیں کہ جیم سی کے باہر کیا کچھ حالات ہے جیم سی کے باہر کیا کچھ صورتحال ہے وہ ساری درش جو ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیم سی کے باہر بھی جو تصویریں ہیں وہ تصویریں ہم آپ تک لگتار دکھا رہے ہیں لیکن جس طرح جانکاری ابھی تک پہنچیں کہ کچھ لوگوں کو ائر لفٹ جو ہے کرنا پڑے گا کیونکہ کافی زیادہ کرٹیکل ہے کیونکہ جس طرح کا یہ ایکسیڈ ہوا ہے کافی گہری خائی میں جو ہے وہ گاڑی وہ بس جا گری ہے اور بس کا نمبر بھی آپ تک ہم نے پہنچا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی جان کری رہے گی کوشش کریں گے آپ تک پہنچائیں گے لیکن جو جی ایم سی کے باہر کے دریش ہیں وہ کافی خراب ہے وہ کافی خطرناک ہے اور اس وقت بالکل آپ کو تصویریں جو ہے جی ایم سی کی دکھا رہے ہیں ایڈمیسیشن کی طرف سے ساکھ طور پر تیاریاں کافی زیادہ ہے کمیٹس میں بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیسٹ آف انجرڈ انجرڈ کی لیسٹ جو ابھی تک بتائی جا رہی ہے اٹھارہ سے زائد لوگ جو ہے زخمی ہے جن کو جی ایم سی آہ دوڑا جو ہے لائے گیا اس کے علاوہ کچھ جو ہے پی ایسی اثر میں جو ہے ان کو رکھا گیا ہے اب پورا آکڑا کیا ہے پی ایسی اثر کا وہ بھی ابھی تک جانکاری نہیں پہنچے لیکن صاحب طرف پر کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو پی ایسی اثر جو ہے لائے گیا ہے لیکن ابھی کی جو تصویریں ہیں ابھی کی جو دریش ہیں وہ بالکل آپ کے سامنے ہیں اور لگا تر سٹریٹ لائن کے مادم سے لائیو تصویریں آپ کو گورن میڈکل کالی سے دکھا رہے ہیں کہ کیا کچھ صورتحال جو ہے ابھی کے ہیں اور کس طرح سے جو پیشنٹس آپ بکو بھی دیکھ رہے ہیں کافی کچھ کرٹیکل پیسز یہاں پر آ رہے ہیں اور جو ہر ڈیس کا آگڑا ابھی تک بتایا جا رہا ہے لگ بک چالیس کا آگڑا بتایا جا رہا ہے تیس سے زائد لوگوں کی جان جو ہے چلی گئی ہے اور یہ جی ایسی کے باہر کی تصویریں ہیں یہ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں اور صاف طرح پر کوشش یہی ہے کہ کیا کچھ اپ ڈیٹ ہوگا اس ایکشنٹ کو لے کے وہ جان کاریا جو ہے آپ تک پہنچا ہے لیکن ابھی کی جو تصویریں ہیں وہ بالکل آپ کے سامنے ہیں اور گورنٹ میڈکل کالیج سے یہ ساری دریشت جو ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ تک ساری تصویریں جو ہے ہم پہنچا رہے ہیں کہ کیا کچھ حالات جو ہے ابھی گورنٹ میڈکل کالیج کی ہے اور کیا کچھ ابھی جو ہے یہاں پر کیا جا رہا ہے ایڈیسیشن کی طرف آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ چناب ویلی کو لے کے ہاتھ سے لگتار دیکھنے کو ملتے ہیں اور لگتار بہت ساری تصویریں جو ہے چناب ویلی سے آتی ہے ہر آئے دن یہاں پر کسی نہ کسی شخص کی جان جو ہے جا رہی ہے اور یہ بالکل آپ تصویریں ابھی بھی دکھا رہے ہیں اور صاف طرح پر جو کہا جا رہا تھا کہ گاڑی خاص طرح پر کشتوار سے جموں کے اور بڑھ رہی تھی اور کوشش کریں گے آپ کے نئے اپ ڈیٹ میں آپ کو درش بھی دکھائیں وہ تصویریں بھی دکھائیں لیکن ابھی کی جو تصویر ہیں وہ بلکل آپ کے سامنے ہے بلکل جو ہے سٹریٹ لائن کے معجم سے آپ تک سارے اپ ڈیٹ جو ہیں دکھا رہے ہیں اور ابھی ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں گورن میڈکل کالیج کے باہر ہیں اور گورن میڈکل باہر سے آپ کو یہ سارے درش دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کچھ خاص طور پر گورن میڈکل پہنچانے کے لیکن ابھی تک کی بڑی خبر یہی ہے کہ چناب ویلی میں پھر سے ایک حادثہ ہوگا اور یہ حادثہ ٹھیک اثر سے کچھ کلومیٹر دور ہوا ایک بس کا یہ یہاں پر ایکسٹنٹ ہوا اور صاحب طور پر بتائے جا رہا ہے کہ لگ بگ چالیس لوگوں کی جان اور انیس سے زائد جو ہے ابھی تک زخمی ہے اور زخمیوں کو جی ایم سی ڈوڑا اور جو کچھ اور زخمی ہیں ان کو پیس اثر جو ہے لیا گیا ہے لیکن کچھ کرٹیکلز جو کیسز ابھی آ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی ایئر لفٹ کیا جائے گا اور ان کو یہاں سے جمعو جو ہے شفٹ کیا جائے گا یہ ساری تصویریں جو ہے آپ کو سٹریٹ لائن کے مادن سے پہنچا رہے ہیں کوشش کریں گے آگے کہ جو درش ہوں گے جو تصویریں ہوں گے وہ بھی آپ تک ضرور پہنچائیں گے